نجمو ساقیف صاحب سب سے پہلے تو اس اتحاد کو کیا نام دیں خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ انتخابی اتحاد نہیں ہے ہم نے صرف کنسنسس کیا ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی مل کر الیکشن بھی ہم نے نہیں لڑنا حکومت کے کس میں کتنا حصہ ہوگا یہ بھی ہم نے تیع نہیں کیا ہے تو پھر یہ اس اتحاد کو آپ انٹرپٹ کریں گے کیسے وہ کس لحاظ سے انہوں نے کیا سوچ کی اتحاد کیا ہے دیکھیں رامین آپ نے اپنے انٹرو میں اتنی ساری باتیں کی ہیں اور وہ ساری کی ساری باتوں نے جو مجھے جو مجھ پہ امپیکٹ آیا ہے اور بالکل ٹھیک باتیں آپ نے کی ہیں اور وہ امپیکٹ یہ ہے کہ مطلع سیاست کا ابھی عبرالود ہے اچھا میں دوبارہ سے کہتا ہوں سیاست کا مطلع عبرالود ہے تھوڑی سی دھوپ نکلی ہوئی ہے جس میں مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ فوری طور پہ آپ سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں نظر یہ آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی اریسٹ وارنٹ جو ہیں وہ یعنی ختم کر دیئے گئے اور اس کے بعد ان کے تمام جو منکولہ اور غین منکولہ جائدادیں تھیں وہ انفریز ہو گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان ہموار ہو گیا ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کو خدشہ ہے کہ لیول پلیئنگ فیلڈ نہیں ملی لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیم منسٹر لاہور سے نہیں بننے دیں گے اور جو آٹھ فروری کا سورج ہے وہ طلوع ہوگا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے وزیراعظم بننے سے یا اس قسم کی بات تیسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کو جن کو ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں ہے جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جب وہ میدان میں اتریں گے الیکشن کے لیے تو ان کے جو قائد ہیں جو جیل میں ہیں اس وقت وہ اس میں شامل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے دوسری طرف ہمیں چھوٹی چھوٹی پارٹیاں کچھ نئی پارٹیاں کچھ استحکام دے تیوی ملک کو وہ نظر آ رہی ہیں تو مطلعہ جو ہے وہ تھوڑا سا عبرالود ہے لیکن جس الائنس کی آپ نے بات کی ہے نا مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری اس وقت کی شوشاہ ہے اس کے اندر حقیقت اس لیے نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں الیکشن کے بعد یہ پری الیکشن والی جو چیز ہے پاکستان میں یہ بڑی انوکی سی بات ہوتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ پہلے پتہ تو لگے کہ کون سی پارٹی کی کتنی سیٹیں ہیں پراؤنس میں کتنی ہیں یعنی فیڈل میں کتنی ہیں اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ ہم نے کس پارٹی کے ساتھ یاد رہے کہ پچھلے دو مہینے سے میں اور راو صاحب اور ہم سب اس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ حکومت کوالیشن کی بنے گی اگر مخلوط بنے گی تو اس میں جو میجر پارٹی ہوگی اسی کے ساتھ ایم کیو ایم جائے گی اسی کے ساتھ استحقام پارٹی چاہے گی کہ بیچ میں آ جائے اسی کے ساتھ مولانا فضل الرحمان بھی جائیں گے کیونکہ اصل مقصد جو ہے اصل مقصد جو ہے وہ ہے حکومت کرنا منسٹری لینی اور اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑے سے ایش وغیرہ کرنے اب یہ ہے کہ نومبر ہے ابھی نا ابھی دو تین مہینے باقی ہیں اس طرح کا جو مطلع ہے جو عبرالود میں نے آپ سے کہا یہ تھوڑا سا جاری رہے گا دھوپ آہستہ آہستہ سامنے آئے گی لیکن جو اس وقت شواہد مل رہے ہیں اس میں یہی مل رہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا لائنز شیئر ہوگا بڑا شیئر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا اور اس میں جو دیوار کے پیچھے ہو رہا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو دیوار کے آگے ہے پسے دیوار کیا ہے اس کا ابھی تک کم از کم پیپلز پارٹی کو صحیح طرح سے پتا نہیں چلا اسی لیے وہ کوشش کر رہے ہیں وو کرنے کی جیسا انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ لیور کرنے کی مختلف پارٹیوں کو اور ان کو اچھی طرح سے یہ پتا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بات کرے گی نون لیگ کے ساتھ لیکن اندر سے ہو سکتا ہے کہ ٹیلی فون ان کو پیپلز پارٹی کا بھی چلا جائے کیونکہ مقصد یہ نہیں ہے کہ کس پارٹی کا ساتھ دینا ہے مقصد یہ ہے کہ کونسی پارٹی زیادہ ووٹ لے گی حکومت بنائے گی اس کے ساتھ جانا ہے تو وہ تو ابھی وقت جو ہے رامین بہت دور ہے نجمو ساکر صاحب یہی سوال آپ کی طرف یہ ان آپٹکس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں انہی رائیولز سے ہاتھ ملانا جن کو خود قصور بار ٹھہراتے رہے ہیں جن پر تندقید بھی کرتے رہے ہیں دیکھئے جو اس وقت ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے نا اس میں ایک انگل اس کا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے وہ سارے جو پتھر ہیں وہ سمیٹنا چاہتی ہے جو کہ شاید انہوں نے ہی پھینکے تھے اور اب ان کو سمیٹنے پڑ رہے ہیں مثال کے طور پر سینیٹر سادیہ آباسی ہاؤس میں کھڑے ہو کے یہ کہتی ہیں کہ وہ جو جیل میں ہیں ان کو باہر کیوں نہیں لاتے یعنی جو پی ٹی آئی کے ہیں اور پھر اس میں وہ پتہ لگتا ہے کہ شبلی فراز وغیرہ اور شوقترین وغیرہ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت جیل میں کیوں ہیں ان کو باہر آنا چاہیے آپ نوٹ کریں کہ اس سے ملتی جلتی چیز خاجہ ساد رفیق نے بھی کچھ دنوں پہلے کہی کہ جی آپ کسی پارٹی کے ہاتھ نہیں باندھ سکتے اچھا اب یہ دو باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کو اگر آپ جوڑ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ڈیسپریشن کا لیول کیا ہے ڈیسپریشن کا لیول پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے یہ ہے کہ وہ جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ اس نے ہمارا یہ کر دیا وہ کر دیا اور خان نے یہ اور خان وہ اور خان یہ اب ان کو چونکہ پتہ لگا ہے کہ چانس ہے کہ وہ حکومت بنائیں گے حکومت مخلوط بنے گی تو اس میں وہ بالکل تیار ہیں یہ جو دو میں نے یہ بڑے دو اہم لوگ ہیں اس کے یعنی نون کے ان دونوں نے مجھے ایک اشارہ دیا کہ کل کو اگر جیل سے آواز آتی ہے یا ادھر سے کوئی پی ٹی آئی کا ترجمان کہتا ہے کہ جی بالکل لب بیک تو وہ بسم اللہ کر کے آپ دیکھیں گے کہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ساری یہ ایڈجسمنٹ وغیرہ ہو رہی ہوگی اب یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ مطلعہ برالود ہے تھوڑی سی دھوپ نکل رہی ہے کچھ اشارے مل رہے ٹھیک ہے ندبو صاحب صاحب آپ کومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں پھر منہ جو ڈاکٹر صاحب کی طرف جانا آپ کر دیجئے کومنٹ صرف صرف ایک چھوٹا سا کومنٹ ہے کہ ہم بڑے عرصے سے سن رہے ہیں کہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ اپنے ہاتھ سے نہیں گوانا چاہتی اسی طرح سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ پنجاب میں اور خاص طور پر لاہور وغیرہ میں نون جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ یا اپنا جو ان کا وہ ہے عساب کتاب اس کو وہ چاہتے ہیں کہ نہ ان سے چھنے اس وقت جو صورتحال ہے وہ ایک سوال زرداری صاحب کے سامنے یہ بھی ہے کہ اگر یہ اس طرح کی کوئی پری الیکشن یا پوسٹ الیکشن بات بنتی ہے تو کیا ہوگا ابھی زمنی انتخاب میں تو انہوں نے پتا لگا ہمیں کہ بھٹو ابھی تک زندہ ہے سندھ میں اور اس میں نہ صرف زندہ ہے بلکہ گونج رہا ہے اب اس میں جو چیز آ گئی ہے کہ اگر جو ہوا چل پڑی ہے جو ہوا چل پڑی ہے کیا یہ کہیں اس زندہ بھٹو کو ایک طرف تو نہیں کر دے گی تو ایک طرف ان کا یہ ہے بلاول صاحب کو ہم نے پرائیم نیسٹر بنانا ہے ہم نے جیتنا ہے وغیرہ وغیرہ دوسری طرف ان کو ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ کیا یہ پہلی دفعہ ہوگی کہ سندھ جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا اچھا یہ بڑی پرکیریس سی سیچویشن ہے لیکن نوئنگ زرداری صاحب نوئنگ زرداری صاحب مجھے لگتا ہے کہ اس کا علاج ایز وی سپیک اس چیز کا اس مخمسے کا علاج وہ اس وقت کر رہے ہیں اور کچھ دنوں بعد شاید ہمیں پتا چلے کہ انہوں نے بھی کچھ تیر چھوڑے ہیں انہوں نے بھی کچھ تیر چھوڑے ہیں کچھ پارٹیز کو دائیں بائیں سے ملانے کی جس طرح جی ڈی اے کی راو صاحب نے بات کی ہے کہ اور ایم کیو ایم کا یاد رہے کہ الہاق نہیں ہوا وہ آئے میٹنگ کی اور اس کے بعد ہوا جی کہ الائنس بن گئی ساتھ ہی ایم کیو ایم سے آیا کہ جی ہم نے الہاق نہیں کیا ابھی تو صرف سیٹری ڈیٹسمنٹ کی بات ہوئی ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو آپ یوں نہ سمجھیں کہ نون کی گود میں وہ بیٹھ گئی ہے ایسی بات بالکل نہیں ہے اور اس چیز کا زرداری صاحب کو ہم سے زیادہ پتا ہے تو کرنا جو ہے اس وقت زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی نے کہ سب سے پہلے سندھ سیکیور کرنا ہے اس کے بعد پھر نیشنل لیول پہ آنا چاہیے